جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس کے اندر سات سو کی بات کی گئی کہ ایک روپے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سات سو روپے لوٹاتا ہے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا اللہ کے وسی خزانوں کے اوپر پختہ ایمان ہے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے باری تعالیٰ تیرے بے پایاں خزانے ہیں تیرے خزانوں کا کوئی کنارہ نہیں ہے کوئی حد نہیں ہے تو اے باری تعالیٰ ربی زد امتی میری امت کو اس سے زیادہ عجر عطا فرما اس سے زیادہ عنام عطا فرما تو اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا من ذلذی یقرد اللہ قردن حسنن فیدائف لہو ادعافن کثیرہ سورة البقرہ آیت نمبر 245 جو اللہ کو قرض دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کئی گناہ کئی گناہ زیادہ عطا فرماتا ہے اب یہ تو کئی گناہ کی بات ہو گئی ہے یہ سات سو گناہ کی تو حد رکھی نہیں گئی اللہ پاک نے وہ حد اڑا دی وہ حد اٹھا دی اور حد اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کو قرض دے گا اللہ کو قرض حسنہ دے گا اللہ تعالیٰ اسے ادعافن کثیرہ کئی گناہ کئی گناہ کئی گناہ اللہ تعالیٰ اسے نوازے گا عجر عطا فرمائے گا اور اسے لوٹائے گا قرض تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کی ربی زد امتی اے اللہ میری امت کو اس سے بھی زیادہ عطا فرما تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما یوفصوا برون اجراہم بغیری حساب سورہ الزمر کی آیت نمبر دس سبر کرنے والوں کو اللہ بے حد و بے حساب عجر عطا فرمائے گا تو جو راہ خدا میں خرچ کرے اور پھر سبر سے کام لے تو اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب کے عجر عطا فرمائے گا